اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز عطا ہوگی بیٹے کیسے پڑھے پڑھ کے بتاؤ ایک بار آج تاریخ سولہ اکٹوبر دوہزار باویس پڑھو یہاں پہ پڑھیں ٹھیک ہے میں نے بھی ایسے نماز عطا کی ہے ابھی اثر کی نماز ہم فکر کر رہے ہیں اپل کلاس ویٹنگ روم میں ہیں ہمیں ایلو بیٹا ایسے پڑھو ایسے پڑھو اس طریقے سے ہمیں نماز عطا کی پکچر کو پورا آ رہا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز عطا کی ہے اور میرے بچوں نے عطا کی ماشاءاللہ سے نماز سب کی ہو گئی ہے الحمدللہ تو سبجیکٹ ایک میں لیکچر دیا سبجیکٹ کے اوپر ابھی ابھی میں دوسرا لیکچر دینے جا رہا ہوں سفر بھی چلنا ہے وہ وقت کے اندر دو دو کام ہونا ہے ٹھیک ہے تو میں دوسرا لیکچر دوں گا سبجیکٹ کے اوپر بھلتی سے میں پیشلے اس میں ہیڈروجن کا فارملے میں ایچ ٹو یعنی دو ہیڈروجن ایک آکسیجن بلنگ بھی جا ہے ایک وارٹر بول دیا تو ہوتا پادشت میں ٹھیک ہے مشچیکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اور ایکنومکس جو سوشل سینسز میں سبجیکٹ ہے ایکنومکس کونسا ایکنومکس یعنی ماشی محاملے یعنی پیسوں کا مسئلہ لوگ کھاتے پیتے کیسا ہیں کماتے کیسا ہیں وہاں پر کتنے لوگ دولت مند ہے کتے غریب ہیں ٹیکسس کیا ہوتے ہیں کیا ٹیکسس بے کرتے کیا کیا ان کے اوپر پیسوں کے معاملے ہیں یعنی روزی روٹی کے معاملے یہ سارے چیز سب کس میں آتے ہیں ایکنومکس میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی میں جنرل پوائنٹ بتا رہا ہوں بھی یہ ڈیٹیل نہیں تاکہ آپ نے وہ معلوم ہو تو سوشل سینسز میں کتنے سبجیکٹس ہو گئے جیوگرافی ایکنومکس سیوکس ہسٹری اور جیسا جیسا دنیا ترخیق کر رہے سبجیکٹس بڑھتے بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو بولو سیوکس بولو ایکنومکس جیوگرافی ہسٹری ہر چیز کے ایک ہسٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے نا بیٹا ایک منٹ میں اس کو آئیے باہر آج رہے پور ایک منٹ اللہ اکبر یہ دیکھیں اب ہم ہیں اپر کلاس ویٹنگ روم میں یہ اپر کلاس ویٹنگ روم یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم ہیں تو یہ سارے لوگ یہاں پر ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے سفر پر ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے سفر آپ دیکھیں کہ ہمارے پر آج رہی ہے باتروم ٹوائلٹس یہاں پر لگے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹوائلٹس باتروم کیسے ہیں ہمام ہیں پانی ٹوائلٹس ہیں واش رومز ہیں یورینلز ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے یہ لوگ بیچ رہے ہیں اللہ ہو اکبر یہ پلیٹ فارم نمبر پڑا ہوتا ہے اوپر یہ پلیٹ فارم نمبر فور ہے یہ تھری ہے وہ فائف وہ سیکس لیک دیٹ تو ہندوستان کی ریلویز جو ہے دنیا کے سب سے بڑی ریلویز مانی گئی ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ لائنز آبیلیبل ہیں یعنی اور اس طریقے سے بیچے جا رہے ہیں تیل کے یہ بیماریوں کی دکان ہے یہ بیماریوں کی دکان ہے جراسیم کے ساتھ بیچتے ہیں یہ لوگ پورا اب کچھ لوگ اخل مندی کر کے اس کو کور بھی کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہاں ہاں اپنے کچھ نے ویٹ کر رہے ہیں اچھا ہے بیماریاں بیچتے ہیں اور بیماریاں لوگ خریدتے ہیں سمجھے آپ اور جراسیم کے سامان کھاتے ہیں لوگ وڑا پاؤ چالیس روپیے میں دیتے ہیں ہاتھوں سے اپنے پکڑتے ہیں پسینوں کے ہاتھوں سے کوئی اسپونس کا استعمال کیوں کیوں کیونکہ لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی جاہل ہیں یہ دیکھیں آپ یہ پھر اس طریقے سے ابھی میں بچوں کو سبجیکٹ کیا پڑھانا ہے سبجیکٹ ٹھیک ہے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں پڑھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو اوکی بیٹا چلی میں آپ لوگوں کو ادھر بٹھا لیتا ہوں باہر آجے بیٹھ جائیں یہاں پہ پورے آجے بیٹھ جائیں بیٹا یہیں پہ کلاس لے لیتا ہوں یا باہر چلتے ہیں اس طرف چلیں گے تو وہ سامان اٹھا کے لالی جی بیٹا کمان میں چائرمنٹ کے لیے پاؤس کر دیتا ہوں میں باہر جائے کمان بیٹا لے کے آئیے آرام سے پھر آجیں گے یہ اپر کلاس ویٹنگ روم کا حصہ ہے جل لی آئیے بیٹا فیس ایس کور کی آپ لوگوں نے کم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو اس طریقے سے ریسٹورنٹس لگائے ہوئے ہیں جس سیرے کی فسٹیول کا سیلیبریشن چل رہا ہے لوگ پکا رہے ہیں اور اس سارے چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری ریل لائف میں میں ریل کیسے ہماری زندگی گرتی ہے پبلک کے ساتھ میں کیسے موگ ہوتا ہوں پبلک میں عیسیٰ مسیح مہدی مہادیو شیب بھگوان کیسا موگ ہوتے ہیں کل کی آتار یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ پہاڑ علاقہ باہر پورا بازار ہے باہر آپ دیکھیں گے تو پورا بازار نظر آ جائے گا آپ کو یہ دیکھیں پلیٹ فارم نمبر ون ٹھو لیک دیس ایسا بنے ہوتی ہے سڑیاں پھر وہ باہر گئے یہ سب کچھ ویسے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے الگ الگ جگہ ہیں لیکن جیزس مہدی مہادیو کے ساتھ دیکھنے میں کچھ مزہ اور ہی ہے کیوں بیٹا اللہ بیٹا آئیے میں وہاں پر لے لیتا ہوں کلاس آپ لوگوں کی کنٹینیو وہاں پر آجئے بیٹا جی کم در سائٹ لوگ جو ہے کس طریقے سے کھاتے پیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر باتروم سے پے اینڈ یوز لوگ جا رہے ہیں پے اینڈ یوز والے باترومز ٹوائلٹس لگے ہیں ٹین روپیس پانچ روپے کے لیے پیش آپ کر سکتے ہیں ٹین روپیس میں آپ ون نمبر پانچ روپے کے لیے پانچ روپے دیں گے ٹو نمبر کے لیے دس روپے دینا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے ابھی میں تھوڑا سا الگ جگہ پر بیٹھ رہا ہوں تاکہ کہ میں بچوں کے کلاس لے سکوں صحیح طریقے سے کیونکہ ابھی ہماری کنیکٹنگ ٹرین آنے کے لیے کیونکہ الگ الگ علاقے سے ہوتے جا رہے ہیں بریک جرنیز کرتا ہوں میں تو الگ جگہ سے جانے کے لیے ابھی ٹرین آنے کے لیے تقریباً تین گھنٹے ہیں یہاں پر جو ہمیں چاہیے تو مجھے ویٹ کرنا پڑے گا اتنی دیر میں مجھے کلاس بچوں کی لے لینے ہوگی اللہ ہوا اکبر ڈلی پڑے جائیے ڈی آر پی ایف یعنی ریلوے پروٹیکشن فورس جو اپنے کام پر لگی ہے پورا ڈی آر پی ایف پولیس ریپارٹمنٹس الگ ہیں مالو ہے نا ڈی آر پی ایف یعنی ڈی آر پی ایف ریلوے پروٹیکشن فورس یعنی ریلوے کو بچانے والی فورس ٹھیک ہے ریل ویس کو بچانے لئے فورس الگ ہے بارڈر سیکیورٹی فورس الگ ہے ہندوستان کے بارڈر کے اوپر جو ہوتی ہے فورس کوئی اندر نہیں آنا کوئی باہر نہیں جانا غلط طریقہ سے ویسے یہ ملٹری ہوتی ہے پھر ویسے یہ ائر فورس ہوتی ہے ائر فورس ہوتی ہے معلوم ہے نا ہوای جاز سے نظر رکھتے ہیں کہ ہوای حدود میں کوئی داخل نہیں ہونا ہندوستان کو وہ پانی کے جہاز جو ہوتے ہیں یعنی پانی کے ذریعے کوئی ہندوستان میں نہ گھوز جائے ہوا کے ذریعے کوئی ہندوستان میں نہ گھوز جائے ہوا پانی کے ذریعے ہندوستان کے رئے زمین کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ دپارٹمنٹس ہوتے ہیں یعنی فورس کے ٹھیک ہے تو یہ تو میں الگ پڑھاؤں گا آپ کو ابھی سبجکس کے بارے میں پڑھانا تھا سبجیکس کے بارے میں ٹھیک ہے بیٹا ادھر دیکھئے attention come this side بیٹا come this side ابھی گاڑی آ رہی ہے کس کا پھون ہے اوکے رکھو اب بات کرو بچوں سے بات کرو ریسیف کرو چلو بیٹے بول دینا کیسے کرنا ہے کیا ہے چلو no attention petrol ہے اس کا نوہ نہیں دلانا ضرورت نہیں چلو چلتے چلتے بچوں کو پر گھر پر بھی نظر رکھنا پڑتا ہے فون آ رہا ہے بچوں کے ان کو کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تو آپ کو معلوم ہے نا trains کے بارے میں الگ-لگ بتایا ہوں میں ٹھیک ہے یہ جیسا کہ اس میں بھی class ہوتی ہے c class میں c1 c2 class 1 class 2 پھر یہ journal ہے پھر reservation ہے journal ہے پھر generator ہوتا ہے سب کچھ معلوم ہے نا آپ کو جی جی سمجھے معلوم ہے نا جنرل باتیں تو اب جو subjects کے بارے میں میں بتا رہا ہوں بیٹا mathematics mathematics ایک subject ہے یعنی حساب ہر چیز میں mathematics ہے ہر چیز میں mathematics حساب سے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں ہر چیز میں mathematics آپ کے ناک بنانے میں کس طریقے سے آپ کی ناک بنائی گئی ہے آنک بنائی گئی ہے پورا حساب سے بنائی گئی ہے ناپ کر تول کر اللہ نے بنائی ہے آپ کے دونوں آنکھیں دیکھو اللہ تعالیٰ setting کر ہے سائز میں ہوت کو دیکھو ناک کو دیکھو یہ بھاؤںیں دیکھو یہ یعنی پورے جسم کے اندر آپ کے mathematics کا استعمال ہوا ہے کیا ہوا ہے یعنی حساب کا استعمال ہوا ہے کیا ہوا ہے تو اگر ہم human body کو دیکھ لیں human body میں biology آگئی bio مطلب life logic مطلب history کو کہتے ہیں یعنی پورا معاملہ زندگی کا جو body بنی ہے وہ کس سے بنی ہے chemical سے بنی ہے کس سے بنی ہے تو chemistry آگئی پوری کیا آگئی اور جو body بنی ہے اس کا ایک جسم ہے یعنی جسم ہے جسم یعنی وہ جسم کی پوری physics آگئی physical sciences آگئے ایک body میں اور کیا آگئے physical sciences آگئے biology آگئی اور کیا آگئی chemistry آگئی اور آپ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں سارے انسان رہتے ہیں جھاڑ پیڑ پودے سب کیا آگئے social life آگئی social آگیا یہ subject ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے زندگی سے تعلق رکھتا ہے کیا رکھتا ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے social sciences social sciences میں کیا کیا ہے government ہے یعنی پورا rules regulation کیسا پڑھانا ہے مطلب کیسا سمالنا ہے rules and regulations ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھئے یہ بیماریوں کی دکان بیچ رہے ہیں یعنی چائے بیچ رہے ہیں بیماریوں کی دکان بیچتے ہیں لوگ یہ خود بیمار ہیں اور بیماری کی دکان بیچتے ہیں یعنی بیماریوں کی دکان ہوتی ہے چائے کیونکہ بیٹا یہ جاہل لوگ ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ چائے پینے سے کتنی بڑی problems ہوتے ہیں acidity اس کے اندر ہو جاتی ہے آپ پییں گے بیٹا چائے کافی پییں گے لوگوں کے ہاتھ کی کچھ کھائیں گے ٹھیک ہے تو سبجیکس میں mathematics mathematics کے اندر الگ الگ mathematics کے اندر الگ الگ subject mathematics میں بھی کیا ہے ایک subject mathematics ہے یعنی وشائے subject یعنی ایک field یعنی حصے subject کیا مانون ایک حصہ ہے اس کے اندر chapters ہیں جیسے کہ جسم ہے اپنا جسم کیا ہو گیا سبجیکس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اندر الگ chapters ہیں chapters مطلب الگ الگ اب آپ پڑھنے کے لیے کیا ہے chapters میں for example ہمارا excretory system ہے ڈائی circulatory system ہے skeleton system ہے تو یہ ایسے پورے کتنے chapters ہیں یعنی پورے eleven ہیں اور spiritual میرا introduce کرا ہوا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں lessons ہوتے ہیں chapter کے اندر lessons ایک ہو گیا subject subject کے اندر chapters الگ الگ سب وش یعنی categories اس کے اندر پھر الگ الگ lesson ہے سب ٹھیک ہے آنکھوں کے بارے میں پڑھیں گے کان کے بارے میں پڑھیں گے حلق کے بارے میں پڑھیں گے ENT subject ہو گیا تو mathematics تو آپ لوگ mathematics پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کے نہیں تو mathematics میں بھی الگ chapters ہیں mathematics ایک subject ہو گیا اس میں الگ chapters ہیں جیس ہو گیا geometry پورے اس میں shapes پڑھائے جائیں گے angles پڑھائے جائیں shapes یعنی circular shape goal rectangular triangular 3 حصے ایسے الگ الگ پورے آپ کو معلوم ہے shapes میں پڑھایا ہوں shapes الگ الگ پڑھایا ہوں معلوم ہے تو وہ پورے geometry میں آتا ایک ہو گیا trigonometry یعنی heights and distances کیسا معلوم کرنا اس کے trigonometry sciences ایک ہو گیا algebra ہے ھیک ہے algebra ہو گیا اس طریقے سے calculus ہو گیا trigonometry ہو گیا algebra ہو گیا اور بہت سارے سے وشہ ہے mathematics میں ٹھیک ہے اور اسی کے اندر ناپ 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 ہاں بیٹا علم کے لیے پڑھ ناپ 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 جانا ضروری ہے اس دنیا کے بارے میں آپ کو معلوم ہو ضرور ہے جہاں رہ 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 گاڑی ہے کون سی گاڑی ہے گاڑی کا نمبر کیا ہے گاڑی بھوگی کا نمبر کیا ہے گاڑی کے مطلب پچھلے حصے میں ایسی کہاں پر آتا ایسی میں کتنی کلاس ہے سیکنڈ کلاس ہے تین ٹائر مطلب ایک دو سلیپر ہوتے دو ٹائر تھری ٹائر ہوتے ہیں اس کے اندر سیکنڈ کلاس کا ریٹ کیا ہے پھر ریزرویشن جب ہوتا ہے گاڑی میں تو ہم کب کونسی گاڑی کا نمبر کونسی ٹائم کا ہے سبوز یہ گاڑی کا ٹکیٹ لیا گاڑی نکل گئی تو گاڑی کا ٹکیٹ دوسرے میں نہیں چلے گا مالو ہے نا تو ایسے جہاز میں بھی ہے سمندری سفر ہے ایسے ریلوی لائنز سفر ہے ایسے روڈ لائنز سفر ہے ہے اب یہ ہمارے کولی بھائی ہے یہ لوگ کو ریلوی پروڈیکشن فورس ایکشن میں آئی پولیس ایکشن میں آکے سسٹم نکالے کہ جتنا کولی ہے ان کو ایک بھلا دینا سامن یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچ جانا تو یہ بھی کیا ہے الگ الگ ہر ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ ہے نا ریلوی ڈپارٹمنٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو پوری کمائی جو ہے نا اس کی انکم ٹیکس کی اور اس کی ریلوی کی پورے ہندو سامن کو پال رہی ہے جو انکم لوگ کماتے نا اس کا اتتے پرسنٹیج دے رہے اور ریلوی سے جو انکم آتی یہ پوری ملٹری کو جاتی پورے دیفنس کو جاتی اور گاڑیوں کا ڈیولپمنٹ ہوتا سمجھ رہے نئے جو گاڑیاں آ رہے آپ دیکھ رہے اور اس میں چوریاں بہت ہوتے بڑے ریلوی ڈپارٹمنٹ میں اتنا کمائی ہونے کے بعد سامان چورانے بہت ہے بڑا بہت چوریاں ہوتے اس کے اندر کھلے مرغے لے جا رہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں ایک جگہ مرغے سو روپے میں مل رہا ہے دوسر روپے میں مل رہا مرغہ حیدر آباد میں مرغہ پانس سو میں یا کوئی اپنے فارمز کے لیے لے کے جا رہے تو یہ پرانسپورٹیشن پورا چلتا ہے ایک جب گاڑی جا رہے تو پیچھے لیٹرز جا رہے گاڑی کے اندر کیا جا رہے لیٹرز جا رہے ہیں لوگوں کے گاڑیاں جا روڈ سے گئے تو تین ہزار روپے خرچہ ہرہا پیٹرول کا اگر وہ ہی گاڑی بک کر آکے ٹرین میں رکھے لے چلے گئے ڈیڑھ ہزار کا ہو رہا تو پھر ٹرین سے اپڑے تھکن ہو جاتی ہے تو اس میں استعمال ہوتا ٹرین ایسے پانی کے جہاز میں بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتا ٹرانسپورٹیشن یعنی پانی کے جہاز میں بھی سامان جاتا ہے تیل آتا ہے ایسے ہوائی جاتے بھی آتے ہیں تو الگ الگ سبجکس میں آپ پڑھا ہوں لیکن سبجکس کے بارے میں جو بول رہا ہوں میں وہ کیا ہے سبجکس کیا ہے بارڈی کے اندر آپ کی سوشل سائنس کیا ہیں آپ آپ زندگی گزار نا آپ کی تاریخ کیا ہے آپ رہے رہے کیسا آپ کے لاؤز کیا ہے روز کیا ہے ریگولیشن کیا ہے پورے روز مدر کیسا رہنا کیسا جینا کیسا لوگوں سے انٹریکشن کرنا گورنمنٹ یعنی کیسا چلانا لوگوں کے ماملے پورے اسی میں ایکنومکس ہے پیسوں کا ماملہ کمانا کھانا کھانا ٹیکس پی کرنا ایکنومکس ہو آگیا گورنمنٹ ماملے آگیا پورے سیوکس ہو گیا ایکنومکس ہو گئی سوشل سائنسز میں کیا کیا آگیا سیوکس ایکنومکس جیوگرافی اور ہسٹری یعنی تاریخ ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں نا اب یہ ویڈیو میں بولتو رہا ہوں آپ کو کچھ باتیں تھوڑا مس ہو رہی ہوں گی وہ بات میں ویڈیو پلے کر کے چیک کرتے جانا ویڈیو پلے کر کے چیک کرنا ہسٹری کے معنی تاریخ ہر چیز کا ایک معاملہ تو سوشل سائنسز بتا دیا اور دوسری سائنس سائنس کیا معنی ہے وہ علم جو کوئی ثابت سے ثابت کیا جا سکتا ہے سائنس بولتے کس کو اللہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے اس کے ڈپارٹمنٹ میں فرشتے ہیں کروڑوں جو کام کرتے ہیں جنات ہیں اور انسان بھی اسی کے ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے ہر کوئی اللہ اپنے کام کے لئے لگا کے رکھا ہوا ہے آپ کھانا کھا کے پھیک ڈالتے تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ چونٹیاں کھا کے ختم کر جیتے اور پھر چونٹیاں بھی ختم ہو جاتے تو چونٹیاں بھی اللہ کے ڈپارٹمنٹ ہے انسان بھی اللہ کا ڈپارٹمنٹ سمجھے نا مخلوق ہے اللہ کی تو اللہ تالک کام اللہ تالہ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو سائنس خدا سب سے بڑا سینٹس تھے اللہ اس کا علم جو ہے ہر اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی خدائی کیا ہے وہ سائنس ہے اللہ کی خدائی کیا ہے خدا کی خدائی کیا ہے سائنس ہے سائنس اگر آپ بولتے یں کہ سائنس الگ ہے خدا الگ ہے تو بات سائنس الگ لیکن اللہ کے کام کرنے کا طریقہ سائنس ہے سارے جو چمتکار وہ سب سائنس ہے کیا ہے آپ کو میں بولا تھا پتھر سے پانی نکال کے بتایا تھا یہ بھی ایک سائنس ہے چمتکار ہے لیکن اس پہ سپیڈ ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا اور اس کے پیچھے ایک ٹیکنولوجی ہے تو پتھر میں سے پانی کسا نکل رہا میں ایک سی کا دیا تھا نا پانی کسا آ رہا ہے اب یہ ہوا میں کیا ہے یہ ہوا میں کیا ہی کیمیکل سائیں تو وارٹر کے اندر کر وارٹر میں کیا ہے دو ہیڈروجن ایک آکسیجن ٹھیک پیچھے میں غلطی وارٹر بول دیا تھا غلطی سے تو میں وضاحت کر دے رہا ہوں تو ایک سمجھ میں آگیا کیا ہے پیسوں کے معاملے کھانے پینے کے معاملے رہنے کے معاملے جو بھی ہے جو بھی جو کپڑا پہندے کیسا گورنمنٹ جو ہوتی ہے جو معاملے جو لے کے چلتے ہیں یعنی ڈسیبلن جو مینٹین کرتے وہ سب سیوکس میں آتا سیوکس ہو گیا اور ان کی تاریخ اور ان کی تاریخ کون کیسا کام کیا کون سا رولر تھا کب تھا انسان کیسا آیا دنیا میں کیا سب تاریخ ہسٹری میں آتا یہ اور پھر ماحول میں جیسا ہم پہاڑوں کے علاقے میں رہ 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 یہ پہاڑ کیسا آگئے یہ ان کی عمر کیا ہے یہ کب ختم ہو جائیں گے یہ سام ستار سورج ہاں یہ سب کیا ہے یہ سب الگ آتے یہ اسٹرانومی میں آتے یہ پوری الگ سائیں یہ اس میں بہت سبجکس ہیں تو انسان جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے وہ ہی پڑتا ہے تو یہ جرنل نولیج ہونا ضروری ہے تو میں آپ سب جیسے انگلیش ایک لینگویج ہے ہندی ایک لینگویج ہے تیلگو ایک لینگویج ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا میں آپ کو بتا یا انگلیش سب جیسے دو لفظوں کو پرسن اور تھنگ کوئی چیز کا نام ہو ناؤن ہو گیا پھر پروناؤن اس کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ پروناؤن نیم ہو گیا پروناؤن ہو گیا پھر ورب ہو گیا مطلب کچھ کرتا ہوا ظاہر کرنا کوئی عمل پھر ایڈ ورب پھر اسی تاریخے سے ایڈ استعمال ہوتے ہیں چیز کے نام کیا کیا ہیں سارے ہر چیز کا جتنے آپ کو تصویر دکھ رہے ہیں سب کا ایک نام ہے ناؤن ہے نام کو مطلب ناؤن نام مطلب ناؤن پروناؤن مطلب اس کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ جیسا آپ کو معلوم ہے میں انگلیش پڑھاتے پھر پارٹس آف سپیچ ہے پریزنٹ ہے پاسٹ ہے فیوچر ہے ٹینس ہیں الگ آپ بولیے تھوڑا انگلیش کے بارے میں بولو ٹینس ہے پارٹس سپیچ ہے ہاں کنجیکشن وہی پارٹس سپیچ ہاں کنجیکشن آٹو بھاں پوزیشن ہاں اور انٹریکشن ہاں تو یہ سارے چیزیں ہیں تو ایک سسٹمیٹک پڑھائی ہوتی ہے جو آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب میں خالی سبجکس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب اسکول ہم کالیج جاتے ہیں تو کیا سبجکس پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دنیا والے لوگ جب تریخ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ پتہ نہیں کون سا پروفیسر ہے میں آرٹس امیزنگ ریولیوشنیر یہ ڈگریز سکول کا پروفیسر ہوں جیزس کرائز لورڈ شیو مہدی 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 تو چلتے پھرتے بھی ایجوکیشن حاصل کیا جا سکتا ہے میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ کر لے رہا ہوں ٹھیک ہے جب یہ پلڈھا کے دیکھتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے پولیٹکس کس کو بولتے ہیں پولیٹیشن کس کو بولتے ہیں مونارکی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہیسٹری کس کو کہتے ہیں کیمیسٹری کس کو بولتے ہیں سوشل سائنسز کس کو بولتے میڈیا یعنی پبلک کا میڈیا جیسے واتس اپ ہم یوز کرتے پبلک میں فیس بک ہو گیا ہم آپس میڈیا ہیں ہم لوگ باتشت کرتے ہیں سوشل میڈیا بولتے یعنی پبلک سوشل مطلب لوگوں کا میڈیا ایک دوسرے سے انٹریکشن کرنے کا سوشل میڈیا میک وات نیوز میڈیا الگ ہے یہ پبلک اسے سے بات کر کی آپ اس میں بات کال یہ سوشل میڈیا سمجھے نا بیٹا تو سبجیک سمجھ میں آرہے ہیں سبجیک سمجھ میں آرہے ہیں آپ کو پورے سبجیک تو میٹے میٹھمیٹک کے اندر بھی الگ الگ چیپٹر ہیں کہ یہ دیکھنے کسی کا مطلب کسی کا دیسٹنس معلوم کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرین کے جو پلیٹ فارم بنے ہیں ایک انچ بھی اگر آگے پیچھے فرخ آ جائے آدھا انچ سکتا ہے ایک انچ بھی آ جائے تو پوری گاڑی ٹکرا سکتی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم یہاں اس میں فیزیکل سائنس مکس ہے تو یہ سب علم کس کا ہے اللہ کا ازان ہو رہی ہے اللہ اکبر لبائک لبائک مطلب ہم تیار ہیں ابھی ہمیں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا مغرب کی نماز ابھی ادا کرنی ہے تو یہ علم ہے دیکھو بیٹا علم حاصل کرنا ربی زدنی علم یہ آیت اللہ کہیں نہیں بولے خوران میں کہ عورتوں کو لڑکیوں کو نہیں پڑھنا ہر لڑکی ہر لڑکے کو ہر مرد کو عورت کو بڑے کو علم حاصل کرنے کا حکم ہے بعض جاہل لوگ یہ بولے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جھوٹا الزام لگا کے بولے کہ عورت کو مت پڑھاؤ لکھاؤ ورنہ یہ فتنہ کرے گی فساد کرے گی خوران کے خلاف بات کرنے سکتے اللہ کے نبی اللہ کے نبی بعض لوگ اللہ کے نبی کا نام لے خود ان کے دور میں جھوٹی حدیثیں گڑھتے تھے وہ حدیثیں آج خوران حدیثوں میں آئی ہے جس کی وجہ سے آناستق لوگ مرتد لوگ جاہل لوگ مزا خودا رہے ہیں وہ کیونکہ وہ حدیث جو خوران کے خلاف جا رہی ہے اس کو آپ accept نہیں کر سکتے کر سکتے لہذا اللہ کے نبی سولہ سال کی عمر میں شادی کرتے حضرت عائشہ سے پروف ہو چکا ہے چھے سال بول کے لائے تاکہ بدرام کریں اللہ کے نبی کو نعوذ اللہ شیطان کی چال تھی اور آج بدرام کیا جا رہا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا بیٹا آپ کے ایمان میں کچھ فرق آیا آیا ٹھیک ہے ازاں ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ سفر چلتے چلتے بھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو بیٹے سبجیکس میں آج آپ دیکھیں میتھامیٹکس بغیر آپ کچھ کر سکتے کمپیوٹر ہیں آپ چلتے پھرتے آپ خود ایک رو بوٹ ہیں کمپیوٹر ہیں آپ جو کیلکولیشن کرتے ہسا پہ دیکھتے ارے ادھر سے گاڑی آ رہی ہٹ جاتے ہیں یہ کیا ہے ہسا ہے ادھر دیکھو کیلکولیشن ہے کیا ہے آپ خدم خالی یہاں سے لے کر وہ دس خدم چلے گئے لاکھوں کروڑوں آپ کیلکولیشن کرے ہوتے ہیں یعنی حساب کر لیتے ہیں آپ کا دماغ حساب کرتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا چاہے آپ پڑے لکھے ہو یا نہیں ہو چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا رینگ کے چلتا ہے ایسا دکھرا اندازہ لگا تھا دیکھ لیتا تو وہ کئی کیلکولیشن کر لیا خالی کھلو نہ لے کھل رہا ہے ٹھیک تو بیٹے اللہ اللہ کا جو جسم اللہ بنایا ہے پوری پوری فیزیکل سائنسز انوال پوری بائیولوجی انوال پوری سوشل لائف انوال ہے اس کے اندر پوری کیمیسٹری انوال ہے ہر جسم ایک کیمیکل دیکھو جسم میں بول دینا مٹھی سے بنا ہوا ہے تو مٹھی کیا ایسی ہے مٹھی کے اندر سے اللہ فارمولا فارمولا مندر تاریخہ نکالا ہے کہ کیسا ہڈیوں کو بنانے کے لئے کیلشیم کا لے لیا آنکھوں کے لئے دوسرا کیمیکل لے لیا پانی کا استعمال کر لیا 70% پانی کا استعمال کر لیا 30% solids کا استعمال کر لیا approximately کچھ کم کچھ زیادہ پھر اس کے اندر پوری آپ جو روبرٹ سائنس ہے نا تو انسان کیا ہے چلتا پھلتا چلتا پھلتا روبرٹ ہے بلکہ چڑی بھی روبرٹ ہے بلکہ یہ ٹرین جو آرہی ہے یہ بھی روبرٹ ہے ٹھیک ہے جو مٹھی کھوڑنے ماشین ہوتی وہ بھی روبرٹ ہے جاز جو اڑتا ہے وہ بھی روبرٹ ہے انسان کا بنایا ہوا ٹھیک ہے ایک چڑی چونٹی بھی روبرٹ ہے ایک تو دیکھو آپ کس طریق ہے تیکلکولیشن سے گاڑی گاڑی دیکھ رہے اللہ ہو اکپر تو سبجیک سمجھ میں آگئے تو آج آپ کو سمجھ میں آگیا سائنس کے اندر فیزیکل سائنسز ہو گئے بائی آلوجی ہو گئی کیمیسٹری ہو گئی اوکی سوشل سائنسز میں سوشل گیا ایک نام ایک ہو گئی جیو گرافی ہو گئی ہی ہو گئی اور لینگویج میں جیسے انگلیش کے ایک ایک زیمپل اس کے اندر الگ چپٹرس کو کیسا ڈیلیور کرنا ایسا ہی اور ایک لینگویج ہے body language جو بینا بات چیت کرے ایک دوسرے کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں اس کا behavior دیکھ تو body language ہے اور ایک language ہے morse code الگ code ہوتے ہیں آئس کا استعمال کرتے ہیں آنکھوں کا اس کے اندر آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے ہاتھوں کا امیوں کا کیا کیا ہوتا ہے بولو آنکھوں کا ہاتھوں کا یہ سب یہ morse code میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ الیم بی ہونا چاہیے تو بیٹا language means of communication ٹھیک ہے اب جو لوگ جاہل ہوتے ہیں مل ام بی بنے ہوئے ہیں وہ پیسہ کیسا کمارے وہ اتنی ترخی کیسا کرے وہ بھی پڑے لکھے ہیں لیکن انہوں نے پڑا ہے کیسا دھوکہ دیں کیسا لوگوں کو کرٹ کریں کیسا لوگوں کو جانسازی کریں کیسا لوگوں سے باتشیت کرنا کیسا ڈیلنگز کرنا وہ بھی اپنی طور پر علم حاصل کرے ہوئے ہیں حالانکہ انپڑ جائل ہو کے بھی مل ام پی بنے ہوئے بہت سے سمجھ میں آیا بیٹا تو وہ بھی ایک علم ہے وہ بھی دھوکہ کیسا دینا لوگوں کو بے خوب کیسا بنانا جھوٹے وادے کیسے کرنا اور پھر اچھا کام کیسا کرنا ہمدردی کیسا کرنا جنرل ناللیج انہوں نے حاصل کر لی اور پھر وہ لوگوں میں پیسہ دال گئے کر کے ایمیلے بن کے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں پہ راج کر رہے ہیں آپ لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں تو وہ بھی پڑے لکھے ہیں لیکن یہ سبجیکٹ الگ ہے ان کا سبجیکٹ الگ ہے وہ سبجیکٹ کیا ہے سوشل لائف ان کی اپنی زندگی اپنی سوش سے وہ لوگ علم حاصل کرے تجربے حاصل کرے ہیں اسی لیے وہ بھی ایمیل ایم بھی بنے ہوا ہندوستان میں سمجھے الگ الگ سبجیکٹ سمجھ میں آ گیا پوروں کو سمجھ میں آیا سبجیکٹ اوکے چلو نماز کے لیے تیاری کرو عزان کا وقت ہو گیا لبائک بولو لبائک تو یہ تھا لیسن نمبر دو جو آپ پڑھنے والے ہیں اس کے علاوہ اور ایک ایک ہے سبجیکٹ سپورٹس کیا ہے سپورٹس آرٹس سپورٹس میں الگ الگ کھیل ہے جیسے سویمنگ ہو گیا جیسے کرکیٹ ہو گیا جیسے فوٹبال ہو گیا رننگ ہو گیا اسی طریقے ایسے اور ایک ایک ہے سبجیکٹ آرٹس جس میں ایکٹنگ ہو گیا پینٹنگ ہو گئی اینیمیشن این گرافکس ہو گیا ایڈیٹنگ ہو گئی یہ سب کلائیں ہیں ناشنا گانا ڈانس کرنا گانے بنانا اسٹوریاں بنانا فلمیں بنانا یہ سب کیا ہے آرٹس میں آتا کس میں آتا آرٹس شائری کرنا اوکے سمجھ میں آیا بیٹا یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے کلیر نا کلیر ہے تو یہ سبجیکٹ ابھی دیکھو انجن کی آواز اتنی آرہی ہے اس لئے مجھے چکھ چکھے بولنا پڑا رہا ہے اوکے تو جیزس کرائیس مہدی مہادی بچوں کو اپنے کیسے پڑھا لیتا ہے وہ بتانے کے لئے میں یہ سبجیکٹ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بیٹے سمجھ میں آیا یاد رہے گا بس اسی کو ایک زبان میں پڑھنا